بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں تاج نبی اور آپ دیکھ رہے تاج پوٹ سگرٹ آج میں ایک نئے رسیپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں بنا رہا ہوں چکن تندوری چکن تندوری بنانا نہائیت ہی آسان ہے اور کانہ میں بہت ہی مزیدار تو آپ ہمارے رسیپی کو سٹیپ بائی سٹیپ پالو کریں تو بنانا نہائیت ہی آسان ہے تو بنا وقت جائے چلتے ہیں رسیپی کی طرف یہ چکن تندوری کیسے اور کنی اجاز سے بندی ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل آئیکون کی بٹن پریس کریں تاکہ ہمارا ہر لیٹس فیڈیو آپ تک بہت آسانی پہن جائے اللہ الرحمن الرحیم تو چکن تندوری کیلئے میں نے یہاں پہ لیا لیک پیس یہ ایک پیس پہنڈا تقریبا دائی سو گرام سے تین سو گرام تک ہے سب سے پہلے اس کو کٹ ماریں اس کو اسی طریقے سے کٹ مارنے اور یہاں سے تاکہ اندر تک یہ پک جائے یہ تقریبا سب کو ایسے کٹ ماریں میں نے تمام پیسیس کو ایسی طرح کٹ مار دیا یہ تقریبا سب سے پہلے میں نے پانی لیا اس پانی میں میں ایٹ کروں گا ڈیڑھ چمچ سالٹ یا ہی نمچ اور تقریبا سب سے چار چمچ وینیگر اس کو پہلے اچھی طرح مکس کریں اور یہ سارے اسی میں ایٹ کر لیں گے اس کو تقریبا پندر سے بیس منٹ تک میں اس پانی میں رکھ دوں گے یہ جو وینیگر اور نمک کا پانی یہ اسی میں پڑا رہے گا تاکہ اس کے اندر جو بلڈ ہوتے اور جو چکن کے سمیل ہوتے وہ ختم ہو جائے پندر بیس منٹ کے بعد اس کو اچھی طرح سوک کریں چنے میں ڈال کے اس کو پاہی نکال لیں چلتے ہیں مسالہ بنانے کے لئے جب تک یہ پڑا رہ گا اسی میں تندوری مسالہ بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے ایک بول لیا اس پہ تقریبا ڈالیں گے تین ٹیبل سپون کوکنگ آئل دو ٹیبل سپون لیمن کا جوس یہ تقریبا تین کلو کری ہے اس پہ میں ہیٹ کروں گا اور ادھر کلسن کا پیس ایک ٹیبل سپون گرین چیلی کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون اور تقریبا تین ٹیبل سپون دے چیلی پورڈر دو ٹیبل سپون پپریگا پورڈر ایک ٹیبل سپون زیرا پورڈر ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون اس میں بھی نمک ڈالا ہوا وائٹ پیپر ایک ٹیبل سپون اس پہ میں ایٹ کروں گا ایک ٹندوری مسالے کے ایک پیکٹ کسی بھی کومنی گاپ لیں ایک پیکٹ آپ اس میں یوز کریں گرم مسالہ ڈیرٹ ٹیبل سپون اس سو کرتے اچھی طرح مکس یہاں پہ میں ایٹ کروں گا فوڈ کلر تقریبا ہارپ ٹی سپون اور اس کو اچھی طرح مکس کریں ڈیرٹ ٹیبل سپون تو یہاں پہ ہمارا مسالہ رڈی ہے یہاں پہ ہمارا بیس منٹ ہو گیا تو اس کو میں پانی سے نکال لیتا ہوں اور اس پانی کو تروک کر لیتا ہے اس کو پانی اچھی طرح ڈرین کر گئی اس کے بعد اس کو مسالے میں شامل کریں اس کو دو سے تین منٹ رکھ لیتے یہاں پہ اس کا پانی اچھی طرح ڈرین ہو گیا تو ابھی اس کو مسالے میں مکس کر لیتے ہیں اس کو اس طرح تاکہ اس کا مسالہ اندر تک چلا جائے تو اس کو اچھی طرح ہم نے مسال لگا دیا اب اس کو میں رکھوں گا ڈی فریزر میں دو سے ڈائی گھنٹے کے لیے اگر آپ اس کو بناو گے تو اس کو اوور نیٹ رکھو گے تو اس کا ٹیسٹ مزید اور پڑ جائے گا تو اس کو رکھتے ڈی فریزر میں پھر دو سے ڈائی گھنٹے کے بعد اس کو کوک کریں گے تو ابھی ہمارا چکن تندوری کا ڈائی سے تین گھنٹے ہو گیا فریزر میں تو اس کو ابھی میں بنا رہو دو طریقوں سے ایک کوئلے کی اوپر ایک بغیر کوئلے سے جو بغیر کوئلے ہوگا آپ اس طریقے سے گھر میں آرام سے بناو گے تو اب چلتے بغیر کوئلے کی طرف یہاں پہ میں نے گریل لگا تو گریل میں میں ڈالوں گا کوکنگ آئل تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون اور اس پہ میں رکھوں گا دو سے تین پیس پہلے تقریباً چیز سے ساتھ میں ایک سیٹ سے کر لیں گے اس کو روس اور پھر چیز سے ساتھ میں دوسرے سیٹ سے اور کوئلے آپ کو لگتیں گے پہلے 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 گے میڈیم بہت زیادہ تیز نہیں رکھ لیں یہاں پہلے 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 پہ جب تک ہمارا یہ پک رہے تو اسی طریقے سے ہم دوسرے کو میں بتا رہا ہوں کہ دوسرا کیسے ہم بناتے ہیں اس کی بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے ایک جالی لی اس میں تین پیس لگا دیا اس کو میں بناوں گا تندور کے اندر تو یہاں پہ تندور ہمارے پاس گرہ میں اس کو میں لگاؤں گا تندور میں اور یہ تقریباً پندر سے بیس پینٹ تک پک جائیں گے تو یہاں پہ ہمارا بیس سے پچیس پینٹ ہو گیا تو الحمدللہ ہمارا چکن تندوری رڈی ہے اب اس کو میں سموک دیتا ہوں کھولے کی تاکہ اس میں کھولے کا پلیور آ جائے تو اس کو مجھے کھولے کی سموک دینے کے لیے میں یہاں سے رکھ دوں گا کھولے کی دو چار پیسز اور اس کو میں کور کر لوں گا تین سے چار مینڈ کے لیے تاکہ یہ جو کھولے کی سموک دیتا ہوں تکے کے اندر تک چلا جائے یہاں پہ ہمارا تین سے چار مینڈ ہو گئے تو ہمارا چکن تندوری بلکل رڈی ہے اس کو میں کرتا ہوں دشا ہوں تو الحمدللہ الحمدللہ ہمارا چکن تندوری تیار ہے بہت ہی مزیدار اور بہت سے ڈیلیشیز بنی ہوئی ہے اگر آپ کو ہماری یہ رسی پہ اچھی لگی تو اس پہ لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ میں سسکرائب کریں اور جو بھی ہمارے چینل پر نہیں تو ساتھ میں بل آئیکون کے بٹن پریس کریں تاکہ ہمارا ہر نئے ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ جائے یہاں پہ میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت اللہ نگوان